اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خصوصی کرم و فضل فرمائے مارکیٹ کی صورتحال بھائیو مارکیٹ کی صورتحال تھوڑی سی نرم ہے لاہور میں پھر شدید دھند اور سردی ہے اور وہی حال پورے ملک کا ہے تو کام بند ہیں کام بند ہونے کی وجہ سے سریعے کی سیل نہ ہونے کی وجہ سے آگے مال جانی رہا بکنی رہا پیمٹ کی بھی شورٹیج ہے اس وجہ سے ریٹ تھوڑا سنہ نیچے ہے کل مارکیٹ میں جو ریٹ تھا وہ تھا ایک سو پچاس روپے کوئی مہنگا لے کے آیا ہوگا تو شاید وہ اپنے کسی سودے یا مجبوری کی وجہ سے لے کے آیا ہو لیکن شیرشاہ کا جو ریٹ تھا کل ایک سو پچاس روپے تھا اور آج بھی ایک سو اننچاس پچاس ہی کی مارکیٹ ہے مارکیٹ کی بات کروں جو ریٹ عام ہے کوئی مہنگا لے آتا ہے تو اپنے مفاد کے لیے یا کسی اور وجہ سے لے کے آتا ہے تو وہ ریٹ نہیں ہوتے جو ریٹ کلکولیٹ ہوتے ہیں وہ عام ہوتے ہیں کہ ایک سو پچاس روپے ایک سو اننچاس روپے کا ریٹ ہے اس کو گدام والا بیچتا کیسے اس کے حساب سے یہ ریٹ نکلتا ہے تو وہ سکریپ کے ریٹ ڈیڑھ سو تک ہے باقی کپر کے ریٹ جو ہیں وہ تقریباً ساڑھے تیس سو روپے تک ہے پیتل بھی ساڑھے پندرہ سو ہے بیٹری تین سو پچاس ساٹھ ستر یہاں تک ہے باقی ریٹ کپر کے تقریباً سیمی چل لیں کیونکہ زیادہ رد و بدل نہیں ہو رہا ہے کام ایک تو دن چھوٹے ہیں کام نہیں ہے کراچی میں تو تھوڑی بہت دھوپ نکلتی ہے لیکن پورا ملک تھنڈا ہے اس وجہ سے کام ہوئے نہیں رہا کام نہ ہونے کی وجہ سے ریٹوں میں بھی کوئی خاطرخواہ اضافہ نہیں ہے مال کی شارٹج کراچی میں برقرار ہے اور وہ رہے گی لیکن مال اچھے ریٹوں میں بک نہیں رہا تو تیزی فیلحال نہیں ہے تقریباً انہوں نے ایک سو انچاس ایک سو پچاس کے ریٹ چل رہے ہیں باقی آپ اپنے حساب سے کام کریں دیکھ بال کے پر کریں خریداری کریں ابھی یہ دن نہیں ہے پیشنگوئیاں کرنے کے فیلحال تو کام تھنڈا ہے کام چلنے کے ساتھ ہے پہ یا چلتا ہے تو پھر تیز بھی ہوتا ہے سلو بھی ہوتا ہے لیکن ایک جگہ رکا ہوا ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا چلانے میں مشکل ہوتی ہے ایک دب گھومنے لگ جائے تو پھر تھوڑا سی تیزی بھی آ جاتی ہے تو وہ اہ وقت کے ساتھ ہے لیکن اگلے جو دس دن ہیں آج سولہ تاریخ ہو گئی ہے تو اگلے جو دس دن پندرہ دن ہیں یہ ویسے ہی بلوں کے دن ہوتے ہیں کام نہیں ہوتا تو اس کے بعد الیکشن ہے اگر غلط آدمی کو آپ چن لیں گے تو پھر اگلے پانچ سال تو پھر ہم نے رونا ہی رونا ہے تو اس لیے سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا جو حد کہنا ہے وہ سوچ سمجھ کے استعمال کیجے گا باقی کاروباری صورتحال تو خراب ہے ملک میں گیس نہیں ہے گیس نہیں ہے بجلی کی بھی شورٹیج ہے اب یہ دیکھیں نا جس ملک میں گیس نہیں ہے اور اس کے امڈی کی تنخواہ ساٹھ لاکھ روپے ہیں اور اس کے علاوہ مرات اور ہیں تو یہ سارا کچھ ہم سے ہی نکلنا ہے ایک پجلی کے بل آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ دس قسم کے ٹیکس ہیں جو ہم دے رہے ہوتے ہیں تو بھائی یہ سارا کچھ ہم نے اپنا ہی کیا دھرا ہوئے ہم بار بار ایک ہی لوگوں کو مسلط کرتے ہیں اور وہی پھر ہمیں آ کے دوبارہ لوٹ لیتے ہیں کاروباری بات میں پھر سیاسی بات ہو گئی لوگ کہتے ہیں ایسی باتیں نہ کیا کریں بہرحال یہ تو پھر مو سے نکل ہی جاتی ہے لیکن سکریپ کے ریٹ جو ہیں وہ ڈیڑھ سو روپے تک ہیں باقی آپ سمجھ دہا رہیں اپنے اصاب سے خریداری کریں گودام والے سے رابطے میں رہیں اگر کسی نے ایڈوانس لیا ہوا ہے لوے والے سے تو وہ دو روپے کم لگائے گا اگر نہیں لیا ہوا ہے اور آپ کے بس مال تیار ہے اور چار بندے آئیں گے پوچھنے تو آپ کا ایک روپے دو روپے بڑھ بھی جائیں گے برحال آپ تو مختار ہیں اپنے اصاب سے کام کریں اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے مارکیٹ فی الحال نرم ہے نئی اپڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ کو ساتھ اللہ حافظ